اسلام علیکم دوستو دوستو بارہ مارچ 1971 کو ظلفکار علی بھٹو ملتان کے ہوائی اڈے پر تھے تو وہاں پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے نعرے لگانا شروع کر دئیے بھٹو کو وزارت عظم مبارک وزیراعظم بھٹو زندہ باد وزیراعظم بھٹو زندہ باد اس کے دو روز بعد چودہ مارچ 1971 کو بھٹو نشتر پارک کراچی میں ایک بہت بڑے حجوم کے سامنے کھڑے تھے اس جلسے میں پیپلز پارٹی کے ہزاروں کارکنوں نے ڈنڈے اٹھا رکھے تھے پیپلز پارٹی نے پیپلز گارڈ کے نام سے نوجوانوں کی ایک طاقتور فورس بنا رکھی تھی اور اس فورس نے اس جلسے میں بھٹو کو ناظیوں کے سینداز میں سلوٹ بھی کیا لیکن پھر ہوا یوں کہ اس جلسے میں ظلفکار علی بھٹو رونے لگے انہیں صاف لگ رہا تھا کہ بہت سے لوگ یہ سمجھ رہی ہیں کہ شیخ مجیب و رحمان کو اقتدار سپورد نہ کرنے کی وجہ وہ ہیں اسی تاثر کو زائل کرنے کے لیے انہوں نے روتے ہوئے کہا کہ میں اپنے بچوں کی قسم کھاتا ہوں کہ میں نے ملکی اتحاد کے خلاف کوئی سازش نہیں کی ستم ذریفی دیکھئے کہ اسی تقریر میں جس میں وہ رو رو کر کہہ رہے تھے کہ میں نے ملکی اتحاد کے خلاف کوئی سازش نہیں کی اسی میں انہوں نے وہ بات بھی کی جس پر اگلے دن کے اخبار میں یہ سرخی لگی کہ ادھر تم ادھر ہم اس تاریخی تقریر میں بھٹو کے الفاظ گچھ رہوں تھے کہ مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ اور مغربی پاکستان میں پیپلز پارٹی کو اقتدار سونپ دیا جائے دوستو بھٹو کی اس تجویز کو جس نے بھی سنا اس نے اسے ملک توڑنے کا مشورہ قرار دیا دوسرے سیاسی رہنماؤں نے کہا کہ مشرقی اور مغربی پاکستان میں الگ الگ پارٹیوں کو پاور ٹرانسفر کرنا نیشنل یونیٹی کے خلاف ہے یہ ایک عام خیال تھا کہ بھٹو کی تجویز پر عمل سے ملک دو ٹکڑے ہو جائے گا اگرچہ بھٹو نے اس اعتراض کے جواب میں ایک پریس کانفرنس کی اور یہ وضاحت کرنے کی کوشش کی کہ انہوں نے دو پاکستان اور دو وزیراعظم بنانے کی کوئی بات نہیں کی لیکن دوستو اسی پریس کانفرنس میں ایک بار پھر انہوں نے ایک قابل اعتراض بات کر دی اور کہا کہ ملک کے دونوں حصوں میں بہت زیادہ فاصلے کی وجہ سے مجارٹی کی حکمرانی کا اصول نہیں مانا جا سکتا اب صاف نظر آ رہا تھا کہ بھٹو کسی صورت بھی شیخ مجیب الرحمان کو اقتدار دینے کے قائل نہیں ہے بیانات کو دیکھیں تو بات اب صرف شیخ مجیب الرحمان کے چھے نکات تک محدود نہیں تھی بلکہ اصل مسئلہ یہ بن چکا تھا کہ بھٹو ہر قیمت پر اقتدار میں شریک ہونا چاہتے تھے بھٹو کے ان بے لچک بیانات نے مغربی پاکستان کے دوسری سیاسی رہنماؤں کو نراز کر دیا وہ کھل کر شیخ مجیب الرحمان کی حمایت کرنے لگے تاکہ انہیں جلد سے جلد اقتدار منتقل کیا جا سکے مثال کے طور پر جماعت اسلامی کے امیر میاں توفیل محمد نے کہا کہ مجیب الرحمان کو اقتدار منتقل کرنے کے لیے قانونی ڈھانچے کے مطابق ابوری آئین بنایا جائے مفتی محمود نے کہا کہ اگر مسٹر بھٹو چاہتی ہے کہ ملک میں دو حکومتیں ہوں تو اس کا واضح مطلب یہی نکلتا ہے کہ پاکستان کو تقسیم کیا جائے مگر یہ کسی قیمت پر ہم برداشت نہیں کریں گے ادھر عبدالولی خان کہہ رہے تھے کہ مغربی پاکستان کا اقتدار بھٹو کے سپرد کرنے کی تجویز سمجھ سے باہر ہے اور عاصف علی خان نے بھٹو کی تجویز کو تصور پاکستان کے منافع قرار دیا ادھر یہ سب جار رہا تھا اور ادھر جرنل جائجہ ڈھاکہ پہنچ چکے تھے مگر وہاں ایک ناخشگوار حیرت ان کا انتظار کا رہی تھی پندرہ مارچ کو جرنل جائجہ خان جب ڈھاکہ پہنچے تو انہیں یہ ناخشگوار احساس ہوا کہ مشرق پاکستان اب ان کے کنٹرول میں نہیں رہا اور وہ یوں کہ ان کی اپنی فورس ان کی حفاظت کرنے سے کاثر تھی اسی لئے انہیں اصل سیکرورٹی شیخ مجیبو رحمان کی طرف سے مر رہی تھی انہوں نے جرنل جائجہ خان کو بنگلہ دیش کا مہمان قرار دیا تھا اور یقین دلایا کہ ان قیامت پر کوئی مظاہر عوامی لیگ کی طرف سے نہیں ہوگا جرنل جائجہ خان نے جس راستے سے ایوان صدر جانا تھا اس راستے پر قائم عوامی لیگ کی چیک پوسٹ بھی خاتم کر دی گئی شیخ مجیبو رحمان کے عقامات پر بنگالیوں نے اس طرح عمل کیا کہ جرنل جائجہ کیامت پر ڈھاکہ میں کوئی ہنگامہ یا احتجائی نہیں ہوا اس سے صاف ظاہر تھا کہ مشرقی پاکستان پر اب شیخ مجیبو رحمان کا سکہ چلنے لگا ہے یہ منظر جقیناً جرنل جائجہ کیلئے انتہائی حیران کن اور پریشان کن تھا تو اسی پریشانی اور حیرانی میں دونوں کے مذاکرات شروع ہوئے بات چیت کے ہی روز جاری رہی کبھی بات بنتی اور کبھی بگڑنے لگتی شیخ مجیبو رحمان کو بہت سے اعتراضات میں سے ایک وقتی اعتراض یہ بھی تھا کہ ڈرائنگ روم میں ان کی باتیں خفیہ طور پر ریکارڈ کی جاتی ہیں یہ بات اتنی بڑی تھی کہ شیخ مجیبو رحمان نے ایوان صدر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھنے سے ہی انکار کر دیا انہوں نے کہا کہ یہ ڈرائنگ روم بگ ہے یعنی اس میں جاسوسی کے آلات چھپے ہوئے ہیں لیکن بات تو بہرحال جاری رہنا تھی سو یہ مذاکرات ہوئے ایوان صدر کے بات روم میں کیونکہ یہ وہ واحد جگہ تھی جس کے بارے میں شیخ مجیبو رحمان کو یقین تھا کہ یہاں کوئی خفیہ ریکارڈنگ ڈیوائس نہیں لگی ہوئی بات چیت یوں ہی آگے بڑھتی رہی اور اس بات چیت کے دوران عوامی لیگ نے اپنا رویہ نرم بھی رکھا انم تعاون کی تحریک خاتم تو نہیں ہوئی لیکن عوامی لیگ نے مشکری پاکستان سے سرمایہ کی منتقلی روکنے کی جو چوکیں قائم کی تھی وہ خاتم کر دیں بینکوں نے بھی کام شروع کر دیا اور یوں لگنے لگا کہ حالات شاید معمول پر آ رہی ہیں اس دوران مغربی پاکستان کے کئی سیاسی قیدین جیسے مولانا مفتی معمود اور عبدالولی خان بھی ٹھاکہ پہنچ چکے تھے اور شیخ مجیبو رحمان کے ساتھ اپنے طور پر بات چیت میں مصروف تھے قوم کو یہ خوشخبری بھی سنا دی گئے کہ صدر جنرل جاجہ خان اور مجیبو رحمان نے عبوری حکومت کے قیام پر اتفاق کر لیا ہے اور اس عبوری حکومت میں عوامی لیگ پیپلز پارٹی اور نیشنل عوامی پارٹی کے نمائندوں کو شامل کیا جائے گا عدم تعامل کی تحریک بھی ختم ہو جائے گی یہاں تک کہ ابتدائی آئینی ڈھانچہ بھی تیار کر لیا گیا ہے یہ پاکستانیوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری تھی جنرل جاجہ نے بھٹو کو بھی مذاکرات کے لیے ڈھاکہ آنے کی دعوت دی اور بھٹو نے ڈھاکہ جانے کا اعلان بھی کر دیا لیکن یہاں ایک عجیب حرکت ہوئی وہ یہ کہ بھٹو کی جماعت پیپلز پارٹی نے ملک بھر میں یعنی مغربی پاکستان میں ایک الگ تحریک شروع کر دی پی پی رہنما اکبر خان نے کہا کہ بھٹو کے ڈھاکہ میشن کی کامیابی کے لیے طاقت کا مظاہرہ یہاں ضروری ہے سرمایہ داروں کو مزدوروں کی حقوق کی بحالی کے لیے سات دن کی ڈیڈ لائن دے دی یعنی اتجاج کے ایک نکتہ نکال لیا 21 مارچ کو بھٹو ڈھاکہ پہنچی لیکن ان کی آمد پر ڈھاکہ میں ہنگامہ آرائی ہو گئی فوج نے بھٹو کو حفاظت میں لے کر ہوتل منتقل کر دیا جس کے بعد 22 مارچ کو بھٹو ان مذاکرات میں شریک ہو گئے جو پہلے سے جاری تھے اب صورتحال یہ تھی کہ 22 مارچ 1971 کو ملک کے دونوں حصوں کے رہنمہ اہم ترین مذاکرات کر رہی تھی کہ یہ مذاکرات اس لیے ہو رہے تھے کہ تین دن بعد 25 مارچ کو قومی اسمبلی کا ایک اہم ترین اجلاس ہونا تھا جو ڈھاکہ ہی میں ہونا تھا اسی کے لیے کسی اتفاق رائے پر پہنچنے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا تھا لیکن حیرت انگیز دور پر جنرل جایہ خان نے قومی اسمبلی کا یہ اجلاس اچانک ملتوی کر دیا وجہ یہ بتائی گئے کہ انہوں نے ایسا سیاسی جماعتوں کے درمیان مفہمت کے کام میں سہولت پیدا کرنے کے لیے کیا ہے لیکن ہوا یہ کہ جو لوگ مذاکرات کر رہے تھے وہ اجلاس ملتوی ہونے سے خوش نہیں تھے مغربی پاکستان کے رہنماؤں نے بھٹو کے علاوہ صاف کہہ دیا کہ اجلاس مارے مشورے سے ملتوی نہیں کیا گیا مشرقی پاکستان کے رہنماؤں نے نرازگی کا اظہار جون کیا کہ اگلے دن تیس مارچ کو جو میں مضاحمت منانے کا اعلان کر دیا حالانکہ اس نے جو میں پاکستان منایا جانا تھا تیس مارچ انیس سو کتر کو ڈھاکہ میں بنگلہ دیش کے پرچم لہرائے گئے پلٹن میدان میں پریڈ ہوئی اور بنگلہ دیش کا ترانہ گایا گیا بنگالی ملائشہ نے شیخ مجیبر احمان کی رہشگاہ پر جا کر انہیں سلامی دی اور یہ سب کچھ پچیس مارچ کا اجلاس ملتوی ہونے کے بعد ہوا ملک کے دونوں حصوں کے رہنماؤں کے مذاکرات بھی فیل ہو گئے مشرقی پاکستان اب تک سیم کے راستے پر تھا جہاں ایک طرف مشرقی پاکستان میں محول گرم تھا تو دوسری طرف مغربی پاکستان میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے تحریک ادم تعاون شروع کر دی فیصل آباد اور گجرم والا میں ہرطال کا اعلان کر دیا گیا سرکاری دفاتے بینکس اور عدالتیں بند کرنے کا اعلان کیا گیا پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے دھمکی دی کہ تعمل نہ کرنے والوں کو نتائج بھگتنا ہوں گے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کھل کر کہہ رہے تھے کہ اگر پیپلز پارٹی کی شرکت کے بغیر کوئی حکومت قائم ہوئی تو ہم موجودہ حکومت کو معاف نہیں کریں گے 26 مارچ کو جنرل جایجہ خان نے قوم سے خطاب کیا اس خطاب میں انہوں نے عوامی لیگ کو خلاف قانون قرار دے کر ان کی سیاسی سرگرمیوں پر پابندی لگا دی اپنے خطاب میں جنرل جایجہ خان نے کہا کہ شیخ مجیب الرحمان اور ان کے ساتھی پاکستان کے دشمن اور غدار ہیں عوامی لیگ کے سربراہ نے ملک کی سالمیت پر حملے کیے ہیں اور اس جرم کو معاف نہیں کیا جا سکتا جنرل جایجہ قوم کو یہ سب تو بتا رہے تھے لیکن دو اہم باطن ہی بتا رہے تھے وہ دو اہم باطن جن کا ان کی اپنی قوم کے مستقبل سے گیرہ تعلق تھا وہی چھپا رہے تھے ایک یہ کہ ڈھاکہ میں شیخ مجیب الرحمان سے مذاکرات میں کیا کچھ ہوا یہ کیوں ناکام ہوئے اور دوسری بات یہ کہ مشرقی پاکستان میں پچیس اور چھبیس مارچ کی درمیانی رات ملٹری آپریشن شروع ہو چکا ہے دوستو یہ دو باتیں تھی جو وہ نہیں بتا رہے تھے لیکن دیکھئے کہ اس انتہائی نازک مرحلے پر اتنے بڑے فوجی آپریشن کی حمایت مشرقی اور مغربی پاکستان میں کوئی بڑا سیاسی لیڈر نہیں کر رہا تھا صرف ایک سیاسی لیڈر اس آپریشن کی تعریف میں بولا اور وہ لیڈر تھا ذلفکار علی بھٹو انہوں نے کہا کہ خدا کا شکر ہے پاکستان کو بچا لیا گیا اور یہی وجہ ہے کہ ملٹری آپریشن اور بائیس مارچ کے اجلاس ملتبی ہونے کی وجہ بھٹو کو سمجھا گیا بین نظیر بھٹو کے اپنے بیانات سے بھی ایسا ہی دکھائی دیتا ہے لیکن جہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اس وقت ملک کے صدر جنرل جایہ خان تھے وہ چیف مارشلہ ایجمنسٹریٹیو بھی تھے اور وہ جو فیصلہ چاہتے لے سکتے تھے ذلفکار علی بھٹو بھی کہہ چکے تھے کہ امامی لیگ سے مفامت کے لیے ہم صدر جنرل جایہ خان کی سالسی قبول کرنے کو تیار ہیں ایسے میں وہ مجارٹی سیٹن لینے والے شیخ مجیب اور ایمان کو اقتدار سوام پی سکتے تھے بھٹو کو قائل بھی کر سکتے تھے طاقت کا استعمال بھی کر سکتے تھے لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا دوستوں امید کرنا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکان کو بھی کلک کرنیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹفکیشن ملتے رہیں بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ